اسلام علیکم کیسے ہیں سب تو آج کی جو ویڈیو بھائی وہ ہے سب کی فیورٹ سیزن فور کے فیسز کب آ رہے ہیں کس طرح آئیں گے ریڈیم میں آئیں گے کس طرح ہم لے سکتے ہیں فری میں ملیں گے تو بھائی کمپلیٹ ڈیٹیل اور پروف کے ساتھ ہے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر دینا انڈ ڈیل آئیکن کو آل پر کر دینا تو یار ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو ہمارے پاس ریڈیم سیکشن میں سیزن فور کا رول پاس آ رہے ہیں مطلب رول پاس میں جو ریوارڈز ہیں اور سیزن ٹویلپ کے رول پاس آرپی ریوارڈز آ رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس آرپی کریٹ میں مطلب جو ابھی ہیں یہاں پر ٹویلپ ہنڈر ٹویلپ ہنڈر یو سی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو ملیں گے سیزن فور کا فیس میل اینڈ فیمیل اور اس کے علاوہ سیزن فور کے ہیر یہ نائنٹی نائن پرسنٹ ہے آپ کو ایک ایمیج بھی دکھاتا ہوں جو ہمارے پاس ریویل ہوئی ہے لیکن وہ میں نائنٹی نائن پرسنٹ کس لیے کہہ رہا ہوں وہ بھی میں بتاتا ہوں کیونکہ ہمارے پاس ایک بار ہمارے ساتھ ہنڈ ہو گیا تھا ہم نے گرنٹی مطلب کہا دیا تھا کہ ہنڈر پرسنٹ ہمارے پاس فیلکن آئے گا کیونکہ بیٹا ورژن میں ہمارے پاس آ گیا تھا لیکن جب اوفیشل پب جی موبائل آیا ہمارے پاس گلوپل تو اس میں نہیں دیا تھا پب جی موبائل نے تو اس وجہ سے صرف نائنٹی نائن پرسنٹ کہہ رہا ہوں لیکن کافی کلیو ملیں جس سے ہمیں لگ رہا ہے کہ آئے گا تو وہ میں ایمیج بھی دکھاتا ہوں اس سے پہلے ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس فیلکن نہیں آئے تھا کمپینین کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو ایک گوٹ نیوز دے دوں کہ ہمارے پاس بہائی بہت ہی کیوٹ کیوٹ کمپینین آ رہے ہیں بہت ہی کیوٹ کیوٹ کمپینین آ رہے ہیں اور یہ سپین ایسے آئے گا جیسے ہولا بڈی کا سپین نہیں آیا تھا ویسے ہمارے پاس ایک سپین آئے گا جس میں ہمارے پاس ایک تیڈی بیر ہوگا ایک کٹی ہوگی اور ایک ڈاگ کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو یہ کمپینین اتنے کیوٹ ہیں سپیشلی جو کٹی ہے نا وہ اتنی کیوٹ ہے کہ آپ کے پاس جو پورو ہے نا آپ اس پورو کو بھول جاؤ گے پورو سب سے نا کیوٹ کمپینین تھا اب تک پب جی ہوں بھائیڈ میں لیکن اس سے بھی کیوٹ کمپینین کٹی آ رہی ہے ہمارے پاس جو کہ بہت کیوٹ ہے لیکن بھائی وہی بات ہے نا کہ یوسی بہت زیادہ لگنے والا ہے کیونکہ ہولا بڈی جیسا آ رہا ہے کیونکہ ہولا بڈی میں میں نے کونگ نکالا تھا مجھے پتہ کتنا زلیل ہوا تھا میں نہیں نکلا تھا میرا تو ریڈیم کیا تھا اور ریڈیم تقریباً نا بائیس ہزار یوسی لگے تھے مجھے کوئن کٹھے کرنے میں اور وہ بھی دوسری بار جب آیا تھا پہلی بار تو بہت زیادہ یوسی لگے تھے جن لوگوں کا نئی نکلا تھا جنہوں نے ریڈیم کیا تھا تو خیر یہ ہمارے پاس نا ٹونٹی سیون جون کو نا ہمارے پاس ایک نیو ہولا بڈی کا سپی نا آجے گا جس میں ہمارے پاس نا یہ تین نیو کمپینینز آ رہے ہیں تو اب چلتے ہیں اپنے مین ٹاپک پہ تو یہاں پڑھنا ہمارے پاس سیزن فور کے ہیئر اور سیزن فور کا فیس دیکھنے کو مل سکتا ہے جہاں پر یہ ٹوالف ہنڈر ٹوالف ہنڈر نا یوسی ہیں اب یہ آپ کو نا سامنے ایمیج بھی شو ہو جائے گی یہ ایمیج نا بیٹا ورجن میں ریویل ہوئی ہے لیکن وہی نا میں کہہ رہا ہوں کہ بیٹا ورجن میں پہلے بھی ایک بار ہمارے ساتھ نے ہنڈ ہو چکا ہے اس لئے میں نائنٹی نائن پرسنٹ کہہ رہا ہوں ایک پرسنٹ صرف اسی وجہ سے نہیں کہہ رہا کہ جب اب کیا کہتے ہیں ایم ٹوالف رویل پاس آئے ہمارے پاس اور پھر اس میں ہو نا لیکن بہت زیادہ چانسیز ہے کیونکہ ایم جو ہے نا ہمارے پاس سیزن فور کا رویل پاس بھی آ رہا ہے ریڈیم سیکشن میں اس بار اور یہاں پر سیزن فور کے ہیئر اور سیزن فور فائیف کی نا پونٹیل دے دی ہے تو اس کے بعد صرف یہی بجتا ہے نا سیزن فور کے جو ہمارے پاس فیسیز ہیں وہ کافی ڈیمانڈنگ ہے اور اس کے علاوہ یہی دے سکتے ہیں اور تو کوئی آپشن نہیں ہے پپ جی موبائل کے پاس تو اس وجہ سے نا بہت ہی زیادہ چانسیز ہیں ہمارے پاس نا آج آنے تو ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ شاید پپ جی موبائل جس طرح بھی پونٹیل دے دی ہے تو ہمارے پاس ہمیں بیرڈ دے دے اس کے علاوہ جو سیزن فور کا ہیئر سٹائل ہے نا وہ دوسرا وہ دے دے تو فیسیز پھر بچ جائیں گے لیکن پپ جی ٹائم سے اس چیز کی ڈیمانڈ ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی فیسیز دو پپ جی موبائل نے بھی کہا تھا کہ آئیں گے تو اس وجہ سے نا یہی پوسیبلیٹی ہے کہ ہمارے پاس نا سیزن فور کے جو فیسیز ہیں نا وہ آج ہیں اور ساتھ ہیئر آج ہیں لیکن فری والا سین تو نہیں ہوگا جیسے آپ کو پتا ہے بارہ سو یوسی بارہ سو یوسی لگانے پڑیں گے لیکن یہ چیز اتنی یونیک ہے نا اتنی یونیک ہے تو لوگ بارہ سو یوسی لائک ایزی لی لگا لیں گے جن لوگ کو مطلب جو لوگ ویٹ کر رہے ہیں اس چیز کا نا تو وہ لائک ایزی لی نا یہ چیز کریں گے ہی کریں گے لازمی اور یہ بریڈ بغیرہ یا پھر ہمارے پاس دیکھو جب آئے گا تو بھی پتہ لگ جائے گا سیزن فور کے فیسیز آتے ہیں ہیر آتے ہیں بریڈ آتا ہے کیا سین ہوتا ہے لیکن آئے گا تو کچھ لازمی ایم ٹویل رویل پاس میں اور ایم ٹویل رویل پاس نہ ہمارے پاس نو دن رہ گئے تقریبا ہاں نو دن رہ گئے تقریبا ہمارے پاس نہ ایم ٹویل کا رویل پاس آ جائے گا تو یہ سین ہے ہمارے پاس اسی وجہ سے لائک میں نے آپ کو بتایا کہ ہنڈر پرسنٹ اسی وجہ سے نہیں کہا کہ آپ کو پتہ ہیں ایک بر پہلے بھی ہمارے ساتھ ہو چکا یہ سین پبجی مویل نے فیلکن دیا جاتا ہے ہمیں بیٹا ورجن میں اور پھر جب ہم سب کو پتہ لگیا تھا کہ بھائی فیلکن فری میں ملے گا تو جب گلوبل آیا ہمارے پاس تو کسی کو بھی نہیں ملا تو دیٹس وائے میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ چانسیز ہیں نائنٹی نائن پرسنٹ تو ہیں چانسیز پیسیز آئیں اور ایک پرسنٹ اسی وجہ سے ہیں صرف کہ دھوکہ نہ ہو جائیں ہمارے ساتھ خیر یہ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو شیئر کر دینا چینل پر نیو ہیں تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن کو آل پر کر دینا تو ملتے ہیں بھائی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ